اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پرسنلی بتا رہی ہوں کہ بہت مزید اندھی ہے یہ ہے جی سموک چکن کڑائی بہت ہی آسان ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے چیزیں ہیں ہمارے پاس کیا ہم نے لینا ہے چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو آپ مطن یا بیپ لے سکتے ہیں کیونکہ بڑی داری ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو جی آپ بوائل کیا ہوا مطن یا بیپ لے سکتے ہیں چیس کے بعد دو میڈیوم سائیز کے میں نے پیاز لیا تھے اسے میں نے اس طرح سے کیوب کٹ کر لیا تھا اس کے بعد شملا مرچ میں نے تینے ادھا دنیا ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے آدھا چمچ سرکا، سویا ساوس، چلی ساوس، یہ تینوں چیزیں آدھا چائے کے چمچ میں میں نے مکس کر لیا تھا نمک ہے اس کے بعد لسن ادھا کا پیسٹ بھی میں نے لیا تھا دو کھانے کے چمچ نمک ہے، ہلدی ہے، چکن پاوڈر ہے، ایک چھٹکی، سفید اور کالی مرچ ہے سفید مرچ نہ بھی ہو تو خیر ہے کوئی بار نہیں زیرا ہے آدھا چاہے کا چمچ سوکھا دھنیا ہے، کٹی بھی لال مرچ ہے، ایک چاہے کا چمچ بھرا ہوا کیونکہ ہم نے کڑائی، ہمیں تھوڑی سی سپائسی چاہیے، ٹیمارٹر ہے، ہری مرچ ہے، تقریباً چار سے پانچ حضر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے کڑائی میں میں نے لیا ہے، آئل اس میں ایڈ کیا ہے، چکن، چکن ہم نے فرائی کرنا ہے بہت اچھی طرح پانچ منٹ کے لیے، پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے، آپ نے صرف چکن ہی اکیلے، اکیلے جو چکن ہے آپ کا وہ آپ نے فرائی کرنا ہے چکن ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے فرائی کیا، بلکل براؤن جس کو کہتے ہیں وہ چکن چاہیے، گولڈن براؤن جو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس پر پانی آئیڈ نہیں کرنا ہے، اس لیے چکن ہمیں اچھی سے فرائی کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس میں درکلسن کا پیسٹ ہے دو کانے کے چمچ وہ شامل کر دینا ہے، سارے مسالے ہیں کٹی ویلال مرچ، زیرا سوکھا دھنیا، حلدی، چکن پاوڈر، کالے مرچ، سفید مرچ، ساری چیزیں یہ آپ نے اس میں آئیڈ کر دینا ہے، چلیں جی اور اس کو ہم نے فرائی مسالے کو ہم نے آئیڈ کے اندھر ہی فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سارے جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں اس کو ہم نے آئیڈ کے اندھر ہی بھوننا ہے، اس کو ہم نے �� 7-7-7-8-8-8-8-7-8-8-9-2-3-6-8-8-8-9- Around the soapwhite meal process 507-1-1-9-5-9-7-8-8-8-8-8-8-8-8-9-7-8-9-9-8-8-9-9. plus ایسا بھوں گا genome ہلکی آنچ پہ بھی بھی بھولنا جو بھی بہتzosی تیز آنچ پر بھوننے سے ہمیشہ ہماری چکن کی بھوٹی یا بیف کی یا بٹن کی وہ سخت ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر بھوننا ہے دو منٹ کے لیے اس کو دھک کے رکھ دینا تاکہ اندر تک ہی اچھے سے پک جائے چکن جو ہے چلیں دو منٹ بعد ہم نے پھر اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد مجھے خود بھی نہیں پتا میں ویڈیو دیکھ رہی یا بھی وائس آور کرنا بڑا مشکل کام ہے وہ اچھا ہے لیکن میں جو ہے وائس آور اس لیہے کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے بڑا شور کرتے ہیں پیچھے اس لیے میں باہت میں ویڈیو آرام سے پانا لیتی ہوں تو اب اس میں میں نے پانی آٹ کیا ہے تھوڑا سا بلکل یہ دیکھیں کتنا میں نے اس پر پانی ڈالا ہے بلکل برا پلکل جو کہہ لیں کہ بھی آدھے سے بھی تھوڑا کپ پانی میں نے ایڈ کیا ہے صرف چھکن کو پھر گلانے کے لیے کیوں کہ میں اپنی چھکا ہے کہ بھی کچھا نہیں حق ہے تو اس کو گلائیں اکرار بھی گیا ہے پانی اپنی ہو چکا ہے ۔ ہم ہے اپنے اپنے نے کچھا تو لائیں اس کا مرحبا ہے اس کا اکرار بھی کچھا پھرгоٹی ہے apudu چھکن تو ہماری اپنی چکا ہے ہماری اپنے اپنے آڑ کر دیں پیاز ہم نے پہلے ڈاال لائیں دیتوں کی پیاز ہمیں پیاس پہلے ڈال دینا ہے چکن ہمارا بلکل دن ہے دوسری چیزیں ہیں ان کی باری ہے اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے بلکل پکانا نہیں ہے بلکل گلانا نہیں ہے بلکل نرم نہیں کرنا آپ نے ان کو بلکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ ہیں اس طرح سے ثابت رہنی چاہیے ساری چیزیں بیچ میں چلیں جی پیاس تو دن ہو گئے ہیں پیاس ہم نے اس کو مکس کر لینا تھوڑا سا بیچ میں ہمیں زیادہ ہمیں ٹیماٹر اور ہری میرچ جو ہے ثابت وہ ہم نے آئیڈ کر دینی کارٹی بھی ہری میرچ آپ نے بلکل نہیں آئیڈ کرنی ہے کیونکہ آلڈی یہ سپائسی ہوتا ہے سپائسی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرچ سے اس میں تھوڑی سے زیادہ ڈلیں گی آپ جائیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ہری میرچ سے ثابت ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں آئیڈ کی ہیں شملہ میرچ ڈال کے اس کو ہم نے پھر تھوڑا سا مکس کر لینا ہے چلیں جی اب یہ تو تینوں چیزیں ڈل چکی ہیں ساتھ ہی ہم نے لاسک پی سویا ساوس چلی ساوس اور سرکا جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں آئیڈ کر دیا اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا چکن کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا بھون لینا اب اس کو میں نے تھوڑا سا کور کر کے رکھا تھا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہے اس کی سمیل جو شملہ میرچ ہے وہ بھی تھوڑی اسی جو ہے گلج ہے اور پیاز جو ہیں وہ بھی تھوڑے اسے جو ہیں وہ بلج ہے کچھا پندور ہو جائے یہ ریکھیں جی سارا کچھ بلکل جیسے تھا بس ان کا ہم نے تھوڑا بہت کچھا پندور کرنا دفعہ آپوں نےelaar دیسی یہ بتائمی چھور پندور کرے اور ہم نے ہ تارے ملتو فوں کو دفعی جو جائے وں کو دولہ arranف create آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر کر کے رکھنا ہے تو آپ نے سا پانچ منٹ ہمیں کاتھ گئی ٹھوڑا سا چول کے رکھ جائے کروچیے ٹھوڑا سا چول کے پڑھ کچھ پھر yang اور ملتیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا چکن ہے سموک چکن کڑائی وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے اب اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مٹن بیف میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ وہ کی آپ نہ مطلب مٹن یا بیف کی اگر آپ نے بنانی ہے یہ سموک چکن کڑائی تو آپ نے مٹن اور بیف ہے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان کو آپ نے پہلے بوائل کر لینا لاشٹ پہ تھوڑا سہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور یہ جی بہت مزیدار جو ہے سموک چکن کڑائی میں نے آپ لوگوں سے باساراری تھی شیئر کیا آپ لوگوں کو میری ریسپے پسند آئی ہوگی تو بیر کے منتوں میں بیسوں کو بتائیے گا pursuing یہ ہمارما مٹن یا بھی them کھرے جی تو آپ لوگوں نے میری ساری ویڈیوز جو ہیں ان کو لائک کرنا ہے میری جو ریسپی آج کی ریسپے میں نے اپلوڈ کیا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے پسند آئی ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرورت لائک کرنا ہے اس کو ضرورت اب زیادہ سے زیادہ شیئر کر اور میرے چینل کو کنگ و امیرہ کو سبسکرائب پڑھنا ہے تینکیو اللہ حافظ